رہے ہیں آردیوں کو لوٹ رہے ہیں آپ آنجی الحمدللاہ اوامیرہ اللہ اللہ اعتراف کارہے ہیں کہ آپ لوٹ رہے ہیں الحمدللہ لوٹ رہے ہیں ایک پڑی کو یہاں پہ یہاں پہ جی اسلام علیکم علیکم اسلام بیجن کیا حال ہے شاہد علی شاہد علی سنا ہے کہ آپ ادھر منڈی کے صدر ہیں آپ کی دکان کدھر ہے یہ آپ کی آرات ہے کام کیسے چل رہا ہے کام ای ون ٹاپ کلاس پہ آردیوں کو لوڑ رہے ہیں ہاں جی الحمدللہ یہ جو منگائی آج کال اس کا آپ پر کوئی اثر پڑا ہے کوئی اثر نہیں پڑا کومت جراب غریبہ عوام میرہ لٹ لٹ کھائی جا رہے ہیں راب دائی جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ آپ لوٹ رہے ہیں یہ بڑا نیکی اگر کام کر رہے ہیں نیکی ہے نیکی ہے ہماری کومت بھی لوٹ رہی ہے ہم بھی لوٹ رہے ہیں جیسی عوام ایسے حکمران شکر اللہ اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں الحمدللہ کومت زندہ بات حکمران زندہ بات مگی آئی زیادہ کرو تیل مینگا کرو گھڑیاں لوگی بیلتار دے رہے ہیں بیلتار دے رہے ہیں گھڑیاں بیلتار دے رہے ہیں زیادہ دے رہے ہیں بہتر ایڈیاں بناؤں جاند گھڑیاں بناؤں پھر پرانی پرانہ دور پرانہ دور کھتم اچھا جی تو بیلتار دے رہے ہیں بیلتار دے رہے ہیں کوئی بھی نہیں لیای نہیں میٹر جی میٹر لگا ہی نہیں کار کڑا رہا ہے ہینی میرا بیا بھی نہیں ہو آسطان جی اچھا جی ان کو من ہوئی کوئی پہگام کرو بیا کرو نا کوئی چنانی لیا اکی جی آپ نے بہت کیا آپ کا بہت سکریہ جی اسلام علیکم سرکار مگا یہ نہیں ہے جدا سا آپ کو نہیں توٹی پوری نہیں ہوں توٹی آمدی بجلی دے بیل دے کیسا بجلی دے بیل دے ٹرپل کیتا جگہ ٹیکس لائے آر چیز لائی خدا دا خواب کرن تو کنٹرول کرن کو خدا دا چنگا بندہ آوے دے جڑا مگا ہی کنٹرول کرنے سب آج بجلی دے جلیے تینر پہ ستر پیسے فی اونٹ بارت سب آج بجلی دے پاکستان ایک سونے دے چڑیا پڑن جاندی انہیں لے والڈ بینک ورلڈ بینک دی بھائی ناکہ کو گدھار لپو جنہ جالا کلب لے گدھار اوہ جکین کری ہو دا اوہ حال ہویا رب نے جکین کری ناو نو جمین تا سوٹیا نا سمانے سوٹ سرمانو بادوازی نو سر پوٹو دی انہیں اکھا میرا بندہ مو ویکھن دے نہیں ویکھن دیتا تیرا مو دنیا نہیں ویکھن دیتا سر پاڑیا انہوں سجا پاکستان وہ ملنڈے یا میسٹر جولپکار پوٹو جنا مار چڑیا جے اس تو پاڑ بینجین مار چڑی یہ پاکستان ترقی نی کر سکتا آئے گا بلاور پوٹو آئے گا ترقی کرے گا انشاءاللہ جا تمہارے فروق جیسا آئے گا اپنے بلاور پوٹو آئے گا وہ ملک سوار کرے گا انہیں یقین کے لئے بیڑا گر کر دیتا جنہاللہ اکنیان کے نجاز ماریا تھوڑے دے کے ماریا وہ دا کی حال کی تھا بہت برا حال کی تھا وہ جنہوں پاکستان پچھے پہ گیا بینجین مار چڑیا شاہ فیصل مارے ناکہ سارے مسلمان کٹھے ہو جنگے انہیں گیر مجھب نہیں آکیا مسلمان جب کٹھے ہو گئے تو ساڑھا جوتیاں پارچ کرنے ہیں جوتیاں کنے پارچ کرنے ہیں ساڑھے مسلمان جوتیاں پارچ کرنے سے باہر جانتے ہیں کار دیکھ نہیں گلامی کرنے گلامی کرنے واسطے چب منسٹر جولوکار بھی پوٹو نے آکیا گلامی چھڑا ماں انہیں آکیاں وڑے وڑے لوکہ سمایہ دارانے آکیاں یہ ساڑھے وچھو نکل جانگے وہ دون یہ گھڑیاں باندھو یہاں کو چلنڈیاں وہ دون ملک پچھے بیٹھ جو مجیر کھنڈالے مجیر ریلویل چاہے جاپنا بسانے مجیر بسانے مجیر جنہیں سمایہ دار مجیر بنے پاکستان کتنا ترقی کریں بابا جی تو آڈی بہت بڑی تو قرآن خالی کے ہونے کوئی گاک نہیں بھی دیں انشاءاللہ ہو جائے ہونے گاک بڑھ بٹے گاک گیا ہونے گیا بہت زیادہ فرق پائے گیا بہت زیادہ فرق پائے گیا اب جب گاک نہیں آتے تو آپ نے اتنے ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں بجلی کا بیل ہے کیسے چھوٹی کروازی کام نہیں تھے چھوٹی کروازی چھوٹی کروازی کے بھائی کئی اور کام کرنا بجلی کا بیل کیسے دینا نا وہ جو وہاں کے اوپر جو ڈالا ہوا ہے وہ جتنا ڈالا ہوا ہے وہ آم بوک ہی مر رہی ہے کسی کا پاس پیسے نہیں ہے بجلی کے بیل دینے کی تو آپ سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی میسے دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بیل کام کریں ٹھیک ہے پٹرول کے دام نیچے جیسے ڈالر کام آگیا لیکن کوئی چیز میں کمی نہیں آئی ہر چیز میں اوپری جا رہی ہے کمی کوئی نہیں ڈالر کام ہو گیا بابا دی آپ کو یہ آخر میں میں نے یہ ہو یا نا مگی آئی کو کٹھنی چاہی دی بہت کٹھنی چاہی دیا گریب آگی پیسیا جان دیا جیڑی چیز آج بھی سب جی نہیں مان اب ایسا قدی گو بھی اندی دی دے ڈیڑھ سو روپے کلو گو بھی دے ڈیڑھ سو روپے کلو سور بھی یہ گازی رہی ہے ہاں سور بھر گازے نو کی کرنا ہاں تے اتنی مگیا ہی ہو سو کے کھانڈ کتھے تو کتھے پچھائیے سارے بھگا کرنا ہے سارے تو بڑے بھجیر سرمایہ دار تو بھجیر سے مجیر میں دائے کوٹو ہے کہ لیکن دا سرمایہ داری ختم کرو بابا بابا جی بابا جی اگلے مینے اکی تریخ نو نواز شریف صاحب نے آکیا میں آ رہا ہوں پاکستان کی کوئی کوشش نہیں انہیں کی کرنا آنگے انہیں گے آئی روک دنی کوشش نہیں اگے جنہا لوٹیا ہور لوٹ کے لازے گا اچھا جی ہور لوٹوں گے ہاں جی کوئی کٹنی کرتا جڑا ہندہ سارے پی ڈاند ہونے سارے ہیں نے لاؤنی ہی جی ٹھیک ہویا ہاں جی ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سٹور بھی کوئی کسٹمر نہیں ہے وہ بول رہے ہیں کہ دو ملازمہ ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ان کو بھی چھٹی کرا دی ہے اب خود ہی مالک بیٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی 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 بار کوئی گاہ کھا جاتا ہے اور اس کو ہم ڈیل کر لیتے ہیں جی آپ کا شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے یاسم کدھر آئے ہو ہم گھومنے آئے ہو گھومنے آئے ہو اچھا تو کوئی پیسے پوسے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز خرید ہوگے نہیں مگر ہی اتنے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے اچھا پہلے ہوتے تھے پیسے پہلے ہوتے تھے میاں نواز شریف کے دور میں اب نہیں ہے اب نہیں ہے پچھلا دور جو ہے وہ تو میاں نواز شریف کے پاہی کا قدرہ 16 مینے وزیراعظم رہے ہیں ہاں اس سے پہلے ہوتے تھے اس اس سے پہلے تو عمران خان کی حکومت جب اسلام پیسے نہیں تھے مگر آئی شروع ہوگی اچھا اچھا اس کے بعد آپ کے پاس پیسے نہیں رہے تو آپ کیسے چلتے ہیں آپ کو ہمیں آتے ہو کوئی چیز بھی نہیں لیتے کوئی چیز نہیں لیتے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے چلیں جی آپ نے بات کی آپ کا بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہے احتشام احتشام کیا کرتے ہو پڑتے ہو کام کرتے ہو کام کرتا ہوں کہاں پہ کام کرتے ہیں ادر سے لے سبزی والی دکان پہ کام کرتے ہو ہاں جی اچھا تو گھر کے حراب ٹھیک ہیں کیسا اچھا چل رہا ہے کہاں رہے بس شکر اللہ اچھا مگیا ہے بس بہتی ہے حالات خراب انہیں کاران دی اچھا تمہیں کیسے پتہ جلائے مگا یہ ہوئی ہے مگیا ہے کام کرتے ہو کام کرتے ہیں پاپا روٹیاں لاندے روٹیاں لاندے نے تو یہ بیجنی کا بیل آپ کو کتنا آتا ہے پتہ ہیں پینتی سو پینتی سو پینتی سو ہو تو آپ دے دیا ہے ہاں جی آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں ادر سے ڈیر سو ڈیر سو روپے ملتا ہے یہ ناظرین دیکھیں جی ایک چھوٹا سا بچہ ہے ڈیر سو روپے میں کام کرتا ہے منڈی میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ منگائی بہت زیادہ ہے جی آپ نے بات کیا آپ کا بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اللہ کا شکریہ اچھا سر یہ دکان ہم صبح بھی آئے تھے تو کوئی کسٹمر نہیں تھا گاک نہیں تھا آپ بھی آئے ہیں تو گاک نہیں ہے آپ خود بیٹھے ہیں بابا جی بیٹھے ہیں ایک بیٹا ہے کیا کہیں گے یہ بہت منگائی ہے اور لوگوں کا روٹی روزی نہیں پوری ہو رہی تو غربت کے مارے پریشانی کے مارے لوگ ہیں پیسہ ان کے پاس نہیں ہے منگائی کے اور آپ دیکھیں چینی بھی دو سو روپے کلو ہے گی دیکھیں وہ بھی پانچ سو روپے کلو ہے گریب آدمی تو پیس گیا ہے نا بل بجلی کا کتنے آ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ پینتی پینتی چالی چالی آپ اپنی دکان کو گھر کو کیسے مینج کر رہے ہیں گاک تو آ نہیں رہے آپ نے ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں بجلی کا بیل آئے گا آپ کے بچوں کی فیسے ہیں جی جی آپ کے گھر میں کھانا چلتا ہے کیسے مینج ہوگا بس وہ جو لونی سلونی کبھی چار کے ساتھ کھا لی کبھی اللہ انڈے دے رہیتا ہے پیاس دے رہیتا ہے اس طرح چلتے ہیں نظام وہ جو تیتنا مرگ کڑائی ہیں پکانے والے کام وہ ختم ہو وہ جو کسٹمر کے پاس پینتی نہیں ہے جب وہ آئیں گے تو ہمیں بھی کچھ آلی آئے گی ملک میں بھی کچھ آلی آئے گی ہمارے تو کمران ہی جو ہیں وہ سارا لوٹ کے باہر لے گئے ہیں کمرانوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں بس یہ ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی احمد کا کوئی بندہ بھیجے جو ہمارے اوپر کوئی کرم نوازی ہو جائے اللہ کی خاص اور ہمیں کو اچھا لیڈر مل جائے جو ملک کا سوچے اپنا نہ سوچے ملک کا خاطر کو غریب آبان کی سنیں اپنا ایک دو دن میں جو اچھائی کے فیصلے ہونے چاہیے سال سال کے ایسی نہیں ان کے ختم ہوتے تو وہ چکر لگاتے رہتے ہیں آپ کو دکھاتے چاہے جائیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دکان ہے سنگلہ الکی کپڑوں کی اور یہاں پہ بھی کوئی کسمر موجود نہیں ہے دو تین لوگ خود ہی بیٹھے ہوئے ملک اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گاہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ملک گھر کے حالات بھی اس وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں جی جی حلات کام کرتے ہیں تو تیام گزر جاتا ہے ٹھیک جا رہے شکر اللہ بہت ہے پریشانی بہت بڑی ہوئی ہے گاہ پہلے سے کام آتے ہیں یا اتنے ہی آتے ہیں گاہ پہلے سے کام آتے ہیں بہت ہوگی ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس پیسے نہیں آیا چینی بہت مہنگی ہوئی ہے اس لیے مسئلہ بنا ہوا ہے بجلی کے بیل کے بارے میں کچھ کہیں گے آج بجلی تین رپے ستر پیسے فی یونٹ زیادہ ہو گئی ہے آپ کیا کہو گے آپ کیا کہیں اب بجلی بہت مہنگی ہے بہت پریشانی بنی ہے سستہ ہو کہا مجھے گورنمنٹی جو آپ یہ پریشانی بنائی ہے ساپ بیٹھ کر مسئلہ یہ حل کریں سستہ پیگج کریں آٹاک کیوں چینی سستی ہوگی بجلی سستی ہوگی تو گریبی بھی ختم ہو جائے گی جی آپ نے جی جناب جی اسلام علیکم ہاں جی والیکم سلام جی آپ کا نام کیا بھائی جان محمد افضل محمد افضل کیا کرتے بائی جاندی ہیں اچھا جی ریلی لگاتے ہیں تو کام کا کیا حال ہے کام سارے صحیح ہے مگ یہ نہیں ہے کام کا یہ نہیں ہے کیا کام نیسی کو صعب نہیں ہے موجہ موجہ نے ہی موجہ اچھا بیٹھلی کا بیل کتنا تھا آپ کو بیٹھلی کا جنہب ہی آندا ہے ٹھیک ہوندہ وہاں بس کوئی بات کہنا چاہتے ہیں نہیں یہاں کوئی نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ یہ دو ماہ ہوگے مجھے روز کہتے ہیں میراا انٹریویو کرو میں انٹریویو کرو آج آپ کہتے ہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں بات کہ ختم کام ہو گیا ساٹھا کیا ہوا کیا ہے مگا یہ نہیں ہوگی یہ کہ جڑا کو ساپنی کو اڑکی کرنا ہے مگا یہ زیادہ ہوگی ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے مالا پریشان ہے تگڑا پریشان ہے ہر پاسے پریشان نہیں ہے اچھا جی انہیں یہ ہوئی ہے کہ لہذا کو مدنو چاہیدہ با کہ کوئی بھی جڑا کام کرنے وہ مالے جو گا تو سوچنے روٹی دو لوگ کوادار ہوئے پیہ ہے جو انہیں دی میر بننی ہی ہے جو بوڑ دندے ہے جو انہیں ہمیں سوچنا چاہیدہ با آج جی نواز شریف آرہا پاکستان کی کہے گا آج 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 جی ساڑے لو جو ماجی کرے جی یہ ہو کشی ہے چا وہ ادھی آنہ نہ آنہ فرق نہیں پہنی دا کوئی گانی آبے جی اللہ احسنے بات کیا آپ کا شکری گا ہے جی اسلام علیکم واداکم اسلام بابا جی کیا حال نہیں شکر ہے بابا جی منگائی بہت زیادہ ہوئی ہے لوگ بڑے پریشانے کی کہو گے یہ جی منگائی تھے خود حکمرانی کرتے انہوں چائدہ کو حیاء کرنی کیونکہ ایک بہت اچھے بندے اندھے نے لیکن ایک غلط ثابت اندھے بابا جی آج تینر پہ ستر پیسے بجلی فی یونٹ فیر بادگی ہے ان کی کہو گے بجلی انجڑی یا سمانی بجلی ٹکڑنا دی رہ گئے اچھا تھی ہوتے ساری ہیں ٹکڑ پہیاں حکمرانہ تھے کہ عوام تھے عوام تھے سوٹے رہے ہیں اپی ٹکے گی کچھ پیغام دینا چاہو گے پیغام یہ ہوئی ہے کہ بندے تو پتر بان جا بندے تو پتر بان جا نہیں تو بڑے بڑے آئے تو بڑے بڑے گئے جی اسلام علیکم با علیکم السلام بایدان تو اڈناک ہی ہے محمد آزم مروض بیچ رہے ہو اچھا تو کوئی بکہ نے صبح دے جی تھوڑے بہت ہے بکہ نے عوام کو پیسہ نہیں ہے کیا کریں پورا نہیں ہو رہا روٹی پوری نہیں ہو رہی کیا کریں عوام نہیں تو آپ کا کیسے چلے گا آپ تو یہ فروٹ بیٹے ہیں بیچے گا تو ہری روٹی کھائیں گا جی تو یہ بیٹے نہیں رہا کیا ہوگا بیٹے گا تو روٹی کھائیں گا نہیں بیٹے گا تو بیٹے ہیں ابھی تو یہ بہت زیادہ یہ تکھائیں یہ صبح کا آپ نے لیا ہوگا ہے تو ابھی بکہ نہیں ہے نہیں ابھی بکہ نہیں تو رات کو کھانا آپ کا کیسے چلے گا اللہ بہتر کرے گا جو کرے گا بیٹے ہیں بکے گا تو پھر لے جائیں گا نہیں بچے کتنے ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ ہیں چار چار بچے ہیں تو کام از کم ہزار پندرہ سو روپیہ آپ کا خرچہ ہے ایک دن کا یعنی آپ کی راہ سے زیادہ اگر آپ کو ایک ہزار روپیہ ملتا ہے پھر آپ کا گھر چلے گا تو کیا ایک ہزار روپیہ کے بیٹ گئے ہیں ابھی کہ نہیں کل اتنے کو بیٹ گئے تو کم تو مال تو بہت لنگا جی یعنی رات کو آپ کا گزارہ مشکل ہوگا کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں حکومت کو حکومت کا یہ اپیل ہے کہ آپ چیزیں سستیں کریں اب آپ خوشحال ہوئے روٹی کھائیں سپون کی آپ نے بات کی آپ کا بہت زیادہ شکریہ